ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف حکومت کا ٹیکس امنسٹری سکین کا اعلان بیرون ملک اساسوں پر دو فیصد ٹیکس دینا ہوگا ملک میں پوشیدہ اساسوں پر پانچ فیصد ٹیکس لگایا جائے گا اطلاف نوٹفیکیشن کے اجرہ سے تیز جون تک ہوگا سیاستدانوں اور سرکاری افسران اس کیم سے مستثنہ ہوں گے آئندہ شراختی کارڈ نمبر ہی ٹیکس نمبر ہوگا پراپٹی ایک کروڑ کی ہوتی ہے اور ڈیکلیئر پانچ لاکھ کی کی جاتی حکومت کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ کی ڈیکلیئرڈ ویلیو سے ایک سو فیصد یعنی دگنا پیسے ادا کر کے آپ کی پراپٹی خرید جائے داد کی اصل قیمت بتاؤ ورنہ حکومت ڈبل پیسے ادا کر کے جائے داد خرید لے گی وزیراعظم نے خبردار کر دیا مہانہ ایک لاکھ روپے سے کم کمانے والے کو ٹیکس چھوٹ کا بھی اعلان بیرون ملک آفشور کمپنیز غلط نہیں اساسہ قرار جو علی نئی رہی جو پچھلے پچاس سالوں میں کیپٹیلزم کی تھی فری مومنٹ آف لیبر تھی فری مومنٹ آف کاروبار تھا اب جو ہے تنگ ہوتی جاری ہے تو جس کا جو پیسہ ہے وہ اپنے ملک میں سمیٹے گا ابھی تک جو اندازہ ہو رہا ہے کچھ ٹریلینز کے قریب ہے یہ کافی سگنفیکنڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ آئے گا نئی ٹیکس ایمنسٹری سکیم سے ملکی معیشت کو فائدہ ہوگا ماہرین کا تجزیہ سنتکار خفا ہو گئے کہتے ہیں فائدہ صرف ٹیکس چوروں کو ہوگا ٹیکس پیئر ہے ریگولر اس کے لیے یہ بڑی تکلیف در صورت ہے حال ہے لوگ کیوں کی ریزنمنٹ ہے جنہوں نے سفید پیسہ کمایا ہے جن کی سفید بیلنشیٹس ہیں ان کو مزا نہیں آرہا امینسٹری سکیم کو انتقابات میں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا حکومت نے بجھٹ سے پہلے بجھٹ کا اعلان کیا آخری وقت میں اتنے بڑے فیصلے نہیں کیے جاتے ماہر معیشت اشواق حسن کا رد عمل کہا ملک میں لوگ پیسہ کما کر ٹیکس نہیں دیتے بیرونے ملک سے اساسے کیوں لے کر آئیں گے پروگرم پیسلہ آپ کا مے گفتگو یہ جو ایک دھرنا ہوا اس نے پاکستان کو کئی سال پیچھے کیا پنامہ والی ایشو پیدا ہوئے جو کیسن ادالتوں میں آئے ادالتوں کی کاروائی سڑکوں کی زیرت بنی اس نے ملک میں انسٹیبلیٹی پیدا کی اس تحقاق مجروع ہوتا ہے تو مجروع ہوتا رہے کوئی برواہ نہیں ہے جو برائی ہے اس کے خلاف بات کرنا میں اس عوضے کا بھی فرض منصبی سمجھتا ہوں کوئی این آر او نہیں ہو رہا این آر او کرنے والا مشرف دبائی جبکہ زرداری کراچی میں ہے وزیر اعظم کی تنقید کہا نواز شریف میرے وزیر اعظم ہیں انتشار عدالت سے ہو یا سرک پر ملک پیچھے جاتا ہے چیئرمن سینٹ کو مجھے بلانے کا اختیار نہیں کسی کا استحقاق مجروع ہوتا ہے تو ہو پیسے سے منتخب ہونے والوں کی کوئی عزت نہیں امنان اور زرداری کہہ دیں سینٹ میں پیسے نہیں چلے حلفیہ بیان دے دیں کوئی سی ایم پی کو خرید کر سینٹ میں نہیں آیا سینٹ چیئرمن صاحب یہی فرما دیں میرے الیکشن میں کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی عزت نہیں ہے مجھے کوئی عزت نہیں ہے مارشل لوگ کی غلازت مو پر ملنا نہیں چاہتا چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نسار نے ہر قسم کے مارشل لوگ کی مقالفت کا اعلان کر دیا کہا ملک میں جوڈیشل یا کسی بھی قسم کے مارشل لوگ کی کوئی گنجائش نہیں اگر کوئی اور سا مارشل لوگ لے آیا تو روکنے کی کوشش کروں گا اگر روک نہیں پایا تو گھر چلا جاؤں گا پاکستان میں صرف جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت ہی رہے گی سندھ کے لوگوں کا فرصہ شوریوں کی بار گیا اسی پاکستان کے صوبے میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوا گلوجستان میں کی اس طرح کی بلپت نہیں اس طرح کے حالات نہیں جو آج سندھ میں زرداری کے ہوم گراؤنڈ پر کپتان کی للکار سابق صدر کو مقابلے کا چیلنج دے دیا سندھ جیسی غربت کہیں نہیں وجہ آسے ولی زرداری ہے ملک کو لوٹ کھایا رکنیت سازی مہم سے امران کا خطار کپتان کی کسی بات کا اعتبار نہیں صبح کچھ اور شام کو کچھ اور کہتا ہے زرداری کے مشکور ہیں جس نے کپتان کو سینٹ الیکشن میں بے نقاب کیا اسفند یار ولی کی امران خان پر تنقیل سی پیک کو چائنہ پنجاب اکنومک کوریڈور قرار دے دیا کہا اگر اٹھاروی ترمیم کو چھیڑا گیا تو عوام کو سڑکوں پر نکالیں گے صرف پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ جیتا باقی دنیا ہار گئی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دنیا کو آئینہ دکھا دیا کہا پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ کا لیڈر ہے غیر ملکی پروپگینڈے کو بے بنیاد قرار دے دیا آرمی چیف نے نقیب قتل کیس میں انصاف کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرا دی شماری وزیرستان میں نقیب کے والد اور قبائلی امائدین سے ملاقات واقعے پر اظہار افسوس علاقے میں اگری کلچر پاکوانہ اوبر مارکٹ کا افتتہ بھی کر دیا راو انوار سندھ پولیس کے خلاف سپرین کورٹ پہنچ گئے جی آئی ٹی کے تمام عرقین کا تعلق ایک ہی ادارے سے ہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں انٹیلیجنس ایجنسیوں مسلح فاج کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں صاف شفاف تحقیقات ملزم کا حق ہے جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بھی شامل کیے جائیں راو انوار کی نظر سانی کی درخواست نواز کی کمپنی سے نواز شریف کو تنخواہیں جاری ہوئیں لیکن تنخواہ نواز شریف نے وصول کی یا کسی اور نے اس کا پتا نہ چل سکا واجد زیہ کی احتساب عدالت کے رو برو تصدیق مالی دستاویزات کا سکرین شوٹ بھی پیش کر دیا نواز شریف کے خاجہ حریس نے دستاویزات کے مصدقہ ہونے پر قانونی سوال اٹھا دیا تحریف تھی یا نوکلی کی درخواست تھی عمران خان وزیراعلا پنجاب کی جانب سے آرمی چیف کی تحریف پر حیران ٹویٹر پر پیغام میں شہباز شریف کی انداز کو تنقید کا نشانہ بنایا کہا شہباز شریف کے مو سے چیف آف آر بی سٹاف کی اچانک تعریف تعریف کم نوکلی کی درخواست زیادہ دکھائی دیتی ہے وزیر ریلوے تنقید کے بعد مشورہ ٹرین پر سوار عمران اور زرداری حکومت سے لڑے جمہوریت سے نہیں ساد رفیق کی اپیل نواز شریف اور ساتھیوں سے نا انصافی کی جا رہی ہے ایک دوسرے کی تزہیق سب کو لے ڈوبے گی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ملاقات چہدری نصار کے تحفوزات سے آگاہ کیا ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم ایشوز پر بھی تبادلائے خیال پیراغونز جنگ نے وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق اور وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق کے خلاف تحفیقات کا دائرہ وسی کر دیا اسٹیٹ بینک سے خاجہ برادران کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات طلب کر لی گئیں انیس سو پچھی آسی سے ہونے والی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی مانگ لیا کراچی میں اسما نواب کو بیس سال بعد رہائی مل گئی والدین اور بھائی کو قتل کرنے کا الزام تھا سپریم کورٹ نے خاتون سمیت تین ملزمان کی سزا کل ادم قرار دے دی حیدر آباد کے علاقے دادن شاہ پولونی میں ڈکیٹی کی واردات ناکام خاتون اور شاہر برکہ پہن کر گھر میں داخل ہوئے اہل خانہ نے شور مچا دیا مضاہمت پر خاتون کو زخمی کر دیا اہل محلہ آم آن پہنچے پٹائی کے بعد ملزمان پولیس کے حوالے جڑاوالا ویڈیو سکینڈل میں اہم پیشرف بچوں سے زیادتی اور ویڈیو بنانے کا مرکزی ملزم بلہ ڈان گرفتار سکینڈل کے تمام ملزمان گرفتار کر لیے پولیس کا دعویٰ صدیق الفاروق نے زندگی بھر نون لیگ کے دفتر میں اخبار چھانٹے آج بھی ان کے نمائندے بن کر عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں رک جائے ورنہ توہین عدالت لگ جائے گی چیف جسٹس کی وارننگ کہا کسی اقل مند کو چیئرمن لگائیں کٹاس راج مندر کیس میں ریمارکس فیکٹری مالکان طلب ادم پیشی پر وارنگ گرفتار تب سے اہم بات آئندہ شناکتی کارڈ نمبر ہی ٹیکس نمبر ہوگا جس کا اطلاق نوٹیفیکیشن کے اجراز سے تیس جون تک ہوگا سیاستدان اور سرکاری افسران اس کیم سے مستثنہ قرار دیے گائے ہیں تاثر قائم ہے کہ انکم ٹیکس پے کرنا شاید کوئی آپشنل بات ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک لیگل رسپانسبلیٹی ہے اور انکم ٹیکس پے نہ کرنا ایک کرمینل ایکٹ کی بارہ لاکھ لوگ اس سے بھی کم لوگوں نے انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کیے پانچ لاکھ نے زیرو ریٹرنز فائل کیے یعنی کوئی انکم ٹیکس ان کے پاس ڈیو نہیں ہے تو صرف سات لاکھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں نوے فیض سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے کیونکہ ایڈ سورس ڈیڈکشن ہو جاتا ہے جو سیلریڈ کلاس ہے جو شخص بھی سی این آئی سی رکھے گا جو ملک شہری ہے وہی سی این آئی سی نمبر اس کا ٹیکس نمبر بھی ہوگا یہ فیصلہ کیا گیا کہ انکم ٹیکس ریٹس کو سبسٹینشلی ریڈیوز کیا جائے بارہ لاکھ تک انکم ہے یعنی ایک لاکھ رپیہ مہینہ اس کو ٹیکس سے مستثنہ کر دیا جائے ایک موقع بھی دینا ہے جو لوگ اس سے پہلے ٹیکس ادا نہیں کرتے رہے جو بھی ان کی اساسیں ہیں یا پیسے ان کے پاس ہیں تو ایک ون ٹائم امنسٹی سکیم کا اعلان کرنا بھی ضروری ہوگا لوکل ایسٹس ہیں یعنی پاکستان کے اندر ہیں کیش ہو یا گور ایسٹ ہو اس پہ پانچ پرسنٹ کی پینلٹی ہوگی جو بھی امنسٹی سکیم حاصل کرے گا وہ ٹیکس پیر بھی بنے گا جو اساسیں بہار ہیں یا پیسے بہار ہیں ان کو اگر آپ ریپیٹریئٹ کریں گے تو دو فیصد آپ کو پنلٹی پر اکتن ہوگی اور ناجن اب اگر کسی نے جائدات کی اصل قیمت نہیں بتا ہی تو اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے کیونکہ جائدات کی قیمت سے ڈبل پیسے ادا کرنا ہوں گے ٹیکس امنسٹی سکین کے مطابق ایسا کرنے والوں سے حکومت پوری جائدات خرید لے گی وزیراعظم نے خبردار کر دیا ہے شاہد خاکن اباسی نے بیرون ملک آفشور کمپنیز کو بھی اساسہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ غلط نہیں انہیں بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے آٹھ دس بارہ پندنہ پرسنٹ تک ٹیکسیشن چلی گئی ہے لیکن وہ گئی اس لیے ہے کہ پرابٹی ایک کروڑ کی ہوتی ہے اور ڈیکلیئر پانچ لاکھ کی کی جاتی ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس ہی اختیار ہوگا کہ آپ کی ڈیکلیئرڈ ویلیو سے ایک سو فیصد یعنی دگنا پیسے ادا کر کے آپ کی پرابٹی خرید لیں اگر آپ پانچ لاکھ کی پرابٹی ڈیکلیئر کریں گے تو یہ حکومت کا رائٹ ہے کہ دس لاکھ میں پرابٹی آپ سے خرید تاکہ لوگ پرابٹی کی صحیح ویلیو ڈیکلیئر کریں اس پر ایک پرسنٹ ٹیکس ادا کریں جو ان کی انکم ٹیکس میں ایجنسٹ ہو جائے گا اور لوکل ٹیکسیشن بھی ایک فیصد پر ہوگی آج وزیراعظم نے ٹیکس چوروں کو خوشکبری بھی سنائی اگر وہ نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم اپناتے ہیں تو ان کو نیب اور ایف بی آر قوانین سے بچانے کے لیے آرڈینس بھی جاری کیا جائے گا مگر سیاستدان اور سرکاری افسران اس سکیم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ اسکیم بھی صرف ایک بار کے لیے ہے جو لوگ ایمینسٹی سکیم میں آئیں گے یا ان میں حصہ لیں گے ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرڈینس بھی جاری کیا جائے گا جو بعد میں قانون کی شکل بن جائے گا جس میں ان کو استثناء حاصل ہوگی نیب کے جو قوانین ہیں یا کیسز ہیں مختلف قسم کے یا ایف بی آر کے ایشوز ہیں یہ ون ٹائم استثناء جو لوگ ایمینسٹی سکیم حاصل کریں گے ان کو حاصل ہوگی جو لوگ سیاست کرتے ہیں وہ اسکیم کا حصہ نہیں ہوگی ٹیکس ایمینسٹی سکیم بر پی ٹی آئی کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے ترجمان طریقہ انصاف فواز شہدری کہتے ہیں کہ ایمینسٹی سکیم کا مقصد منی لانڈرز کو فائدہ پہنچانا ہے خانونی حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے اسکیم پر سوالیاں نشان ہے پی ٹی آئی اس اسکیم کو کسی صورت قبول نہیں کرے گی تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیرون نے ملک میں پڑا ملک کا پیسہ لانے کے لیے حکومت نے اچھا اخدام کیا نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا اعلان کر دیا اب معمولی ٹیکس دو اور باہر پڑا پیسہ ملک میں واپس لاؤ لیکن پی ٹی آئی نے اس اسکیم کو رد کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان فواز شہدری کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی صورت اس کو قبول نہیں کرے گی ناظرین بیرون نے ملک میں پڑا ملک کا پیسہ لانے کے لیے حکومت نے اچھا اخدام اٹھایا ہے نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا اعلان کر دیا اور اب معمولی ٹیکس دو اور باہر پڑا پیسہ ملک میں واپس لاؤ تاجروں اور سنتکاروں نے بھی حکومت اکدام کو سود مند قرار دیا ہے اندرونے ملک یا باہر پڑا پیسہ سامنے لاؤ ٹیکس میں چھوٹ پاؤ ٹیکس چوروں پر نوازشات کی برسات حکومت نے نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا اعلان کر دیا یعنی معمولی ٹیکس دو اور کالدھن سفید کرو مہرین نے نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم کو سود مند قرار دیا دنیا وہ جو ہے وہ والی نئی رہی جو پچھلے پچاس سالوں میں کیپٹلزم کی تھی فری مومنٹ آف لیبر تھی فری مومنٹ آف کاروبار تھا اب جو ہے تنگ ہوتی جاری ہے تو جس کا جو پیسہ ہے وہ اپنے ملک میں سمیٹے گا ابھی تک جو اندازہ ہو رہا ہے کچھ ٹریلینز کے قریب ہے کافی سگنفیکن اماؤنٹ جو ہے نا وہ آئے گا مگر سنتکار خوش نہیں کہتے ہیں فائدہ صرف ٹیکسٹوروں کو ہے ٹیکس پیئر ہے ریگولر اس کے لیے یہ بڑی تکلیف دے صورتحال ہے لوگ کیونکہ ریزنمنٹ ہے جنہوں نے سفید پیسہ کمایا ہے جن کی سفید بیلنشیٹس ہیں ان کو مزا نہیں آرہا نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو ملک کی معیشت کو ضرور فائدہ ہوگا نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم سے جہاں ملک کی خزانے کو فائدہ ہوگا وہیں باقاعد کی سے ٹیکس ادا کرنے والے اس اسکیم سے کچھ خائف نظر آتے ہیں سفدر عباس آج نے اس کراچی وزیر عظم نے ٹیکس ایمینسٹی سکیم کا اعلان کیا تو صحافیوں نے سیاسی سوالات کی بوچھاڑ کر دی وزیر عظم شاہد خاکن عباسی کہتے ہیں کہ دھرنے اور پینما کے مخدمات نے ملک کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا وزیر عظم کے عہدے کا تقاضی ہے کہ سچ کو سچ کہوں چاہے کسی کا بھی استحقاق مجروح ہو کوئی این آر او نہیں ہو رہا ہم این آر او والے بندے ہی نہیں جنہوں نے این آر او کیا وہ دبائی اور کراچی میں ہیں وزیر عظم نے صاف صاف بتا دیا کہا کہ سینٹ میں ووٹ بکے میں ہمیشہ سچ کو سچ کہوں گا استحقاق مجروح ہوتا ہے تو مجروح ہوتا رہے کوئی فرواہ نہیں ہے لیکن جو برائی ہے اس کے خلاف بات کرنا میں اس عوضے کا بھی فرض منصبی سمجھتا ہوں اور ذاتی طور پر بھی اگر میں نے شہست میں تیس سال گزارے ہیں تو میں باعزت رہنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کی نظر میں شاید خاکان عباسی نے پھر نواز شریف کو اپنا وزیر عظم قرار دیا اس بات سے کافی لوگوں کو تکلیف ہے کہ میں نے کہا کہ نواز شریف میرے وزیر عظم ہے وہ میرے ہیں میں نے چار دفعہ ان کو وزیر عظم کا ووٹ دیا ہے جب سے میں وزیر عظم بنا ہوں مجھے میاں نواز شریف نے نہ کبھی فون کیا ہے نہ کوئی ہدایت دی ہے نہ ہاں کا ہے نہ نہ کا ہے وزیر عظم نے عدالتی کیسز پر بھی تنقید کی ساتھی امریکہ کے دورے کا بھی ذکر کیا اور بولا کہ جہاں جاؤ وہاں کے قوانین کا احترام کرو ہر شخص کو اس کیلوٹی سے گزرنا چاہیے چاہے میں ذریعظم ہوں یا نہ ہوں میری عزت پر کوئی حتق نہیں آتی انہوں نے کہا کہ امریکی نائب صدر سے ملاقات میں ڈیفینس اتاشی بھی موجود تھے جس میں ہم نے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کیا اب خبر ہے چیف جسٹس ساکھ ابن سار سے متعلق جنہوں نے ہر قسم کے مارشللہ کی افعہوں کو مسترد کر دیا انہوں نے کہا کہ ملک میں جنیشل وہ یا کسی بھی قسم کا مارشللہ اس کی کوئی گنجائش نہیں اگر ایسا ہوا تو روکنے کی کوشش کروں گا اور اگر روک نہیں پایا تو گھر چلا جاؤں گا مارشلللہ کی کالک موں پر ملنا نہیں چاہتا انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف جمہوریت جمہوریت کی رہے گی اور انتخابات بھی اپنے وقت پر ہوں گے تو وقت نہیں رہ گیا ہے کہ ہم یہ بلازر طور یہ کندگی اپنے موں پہ اپنے ماتھے پہ لگا کے تو رکے گے اس ملک میں صرف جمہوریت صرف جمہوریت اور جمہوریت ہوگی اور صرف آئین کی پاسداری ہوگی آئین کے ایک حرف کو ہم آنچ لیں آنے دیں گے اگر تو کوئی مارشلل لگتا ہے تو اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں خبر دیں گے آپ کو بھارت سے جہاں بولی وڈ میں تہلکہ مت چکا ہے آرتی سپر اسٹار سلمان خان کو جیل بھیج دیا گیا ہے دبان خان کو بیس سال پرانے ہرن کے شکار کے کیس میں جوتپور کی عدالت نے پانچ سال خیر اور دس ہزار روپے جرمانے کی سزا سنا دی جبکہ نامزل ساتھی فنکاروں کو ادم ثبوت پر بری کر دیا گیا انیس ساٹھ آنوے میں سلمان خان پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے داران راجستان میں دو نایاب کالے ہرن کا شکار کیا تھا سلمان خان کو جوتپور کی سینٹرل جیل منتقل کیا گیا ہے مگر ان کی وکالہ نے آلہ عدالت میں درخواست زمانت دائر کر دی ہے اس درخواست کی سماعت کل ہوگی موسیقی